بسم اللہ الرحمن الرحیم نفسیات انٹرمیڈیٹ پارٹو کے اگلے لیکچر کے ساتھ حصہ چہارم رہنمائیہ مشاورت کا چپٹر چال رہے ہیں ہمارا آج کا ہمارا ٹاپک ہے آلہ آسانوی سطح تک تعلیم یا رہنمائی کی ضرورت نیسیسٹی آف ایڈیوکیشنل کارنیس اپ ٹو ہائرس کانٹری لیول عام طرح پہ ہائرس کانٹری لیول ہمارے ہاں انٹرمیڈیٹ یا اے لیول کو کہا جاتا ہے اور یہ دو درجوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے سانوی سطح اور آلہ سانوی سطح آپ کے نساب کے لحاظ سے ہم اس کو لے کے چلیں گے سانوی سطح جو ہے یہ درزہ المقاصد سے ظاہر ہوتی ہے کہ طلبہ کا مزید تعلیم حاصل کرنے کی خواہش کیاولد سے علوم حاصل کرنے میں مدد دینا نمبر ٹو طلبہ کی مختلف تعلیم داروں کے طریقہ ہے تدریس اور ان مدارس میں تعلیم کے مقاصد سے آقا ہونے میں مدد کرنا اور اسی طریقے سے ایسے تعلیم دارے جہاں وہ داخلہ لینے کا خواہش مند ہو اس کے نساب کے تعلیم اور کورسز کے بارے میں تفصیلی رہنمائی فرام کرنا اور مزید اس میں دارے کے داخلے کی شرائط ٹیو آرز اور طریقہ کار کی آگاہی دینا اور مزید اس میں رہنمائی یہ ہو سکتی کہ وہ مدرسے کے نساب مدرسے کے تقاضوں اور معاشرتی زندگی میں اہم انگی پیدا کرنے کے قابل بنایا جانا اور اس کے بعد کسی طالبیلوں کو موضوع مضامین کے دخواب اور صحیح پیشہ کے چنوں کے بارے میں معلومات فرام کرنا یہ تمام سانوی سطح پر شامل ہے جبکہ اگر ہم آئیرس کینٹری لیول کی بات کریں تو یہاں پہ اس پرگرام کو رہنمائی کے پرگرام کو لاغو کرنے کی دو نمائی وجوہات ہیں پہلی وجہ یہی ہے کہ یہ آلہ سانوی سطح کا نساب پریمری اور سانوی سطح کی نساب سے مختلف ہوتا ہے اور عام طور پہ زیادہ پروفیشنل ہوتا ہے اور یاروی جماعت میں بچوں کے لیے اپنے موضوع مضامین کے انتخاب عام طور پہ مشکلات اور مسائل پیدا کرتا ہے تو یہاں پہ جو رہنمائی کی جائے گی ان کے ذہنی رجان اور تعلیمی سطح کو دیکھتے ہوئے پہ پیشہ ورانہ انداز میں ان کو مضامین کی سیلیکشن میں مدد دینا شامل ہے آج تک کہ اتنا ہی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے جس کا ٹائٹل ہوگا پیشہ ورانہ رہنمائی ہے موسیقا موسیقا